بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے حیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی مزدار اور دیسی قسم کا اچار گھر پہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ بہت ہی آسان ہے اور گھروں میں جس طرح ہماری امی ہماری دادی امی ڈالا کرتی تھی سیم وہی طریقہ ہے اور بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزدار تیار ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے سبزیوں کو دھویں گے اور ان کو خوش کر کے کاٹ لیں گے اور حلدی اور نمک کو مکس کریں گے اور ان سب سبزیوں کو لگا دیں گے مرچوں کو ہم کاٹیں گے اور مرچ کے اندر سے بیچ جو ہے وہ نکالیں گے اور ان کے اندر جو ہے وہ اس حلدی کو اور نمک کو بڑھنا شروع کر دیں گے حلدی اور نمک حلدی جو ہے وہ اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ تین چار سال تک آپ کے اچار کو حراب نہیں ہونے دیتی ہے یہ حراب ہونے سے بچاتی ہے ہماری چیزوں کو اور نمک لگانا ضروری ہوتا ہے نمک لگانے سے وہ سبزیاں اپنا پانی چھوڑ دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اچار محفوظ رہتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ہلدی اور نمک کا جو پروسس ہے یہ آپ ساری ویجیٹیبلز کے ساتھ کریں گے عام کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو گاٹ کے اس کو بھی ہلدی اور نمک آپ اچھی طرح سے لگائیں گے ان کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ایک پورے دن اور پوری رات کے لیے جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اچار پھر آپ کا حراب نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہو اور آپ پوری رات کے لیے نہ چھوڑ سکیں تو آپ پھر بھی پانچ سے چھے گھنڈو کے لیے لازمی اس کو رکھیں سبزیوں کو نمک اور حلدی لگا کے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے اچار کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور آپ کا اچار جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے محفوظ رہے گا حراب نہیں ہوگا اب آپ جس جسی اس کو نمک اور حلدی لگاتے جائیں اس کو آپ اچھی طرح سے محفوظ رکھتے رہیں پوری رات کے لیے اور اسی طرح لیدہ لیدہ ڈیبو میں ڈال کے میں ان کو رکھ دوں گی اور پھر نیکس ٹی جو ہے وہ میں اس کو مسالے بغیرہ لگا کے اس کا اچار بناوں گے ابھی ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے سب کو لیدہ لیدہ ڈال دیں گے اس طرح سے میں آپ آموں کو بھی حلدی اور نمک لگا لوں گی اور ان کو بھی جو ہے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو بھی اوور نائٹ کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دوں گی اور اسی طرح آپ نے لیموں کو کرنا ہے اسی طرح آپ نے مرچوں کو کرنا ہے مرچوں کو جو ہے وہ تھوڑا سے لمبا پروسس ہے اس میں آپ نے کٹ لگانا ہے اور اس میں سے بیٹ نکالنے ہیں اور پھر اس کے اندر حلدی اور نمک کو جو ہے نا وہ سٹاف کرنا ہے بھرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ سب آموں کو لگا لیا ہے اب اس کو آپ ایک بردن میں ڈال کے تو پوری رات کے لیے جو ہے وہ رکھ دیں یہ دیکھیں سب کو ہی نمک اور حلدی اچھی طرح سے لگ چکا ہے اور یہ جو ہے وہ پوری رات پڑے رہنے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے نکالنا ہوگا وہ یہ نکال دیں گے اور اس سے ہمارا اچار بہت اچھا ہو جائے گا اور یہی ہماری دادیاں ہماری امی اسی طریقے سے اچار ڈالتی تھی اور کافی کافی وہ ہمیشہ ختم ہی ہوتا تھا کبھی حراب نہیں ہوتا تھا کبھی بھی احسانی ہوا کہ اچار حراب ہو جائے اور اچار جو ہے وہ ختم نہ ہو اور اچار حراب ہو گیا وہ ہمیشہ کھا کہ اچار ہتم ہی ہوتا تھا کبھی بھی اچار حراب نہیں ہوا یہ لیمون ہے یہ اسی طرح سے مچے ہیں اور یہ یہ تیل ہے اسے دیسی سرسوں کا تیل کہتے ہیں ہمیشہ اچار اسی تیل میں جالا جاتا ہے اور جو کولو ہوتا ہے جہاں سے یہ تیل لائے جاتا ہے ان کو بقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں حالس دیسی تیل چاہیے اچار کے لیے کیونکہ ان کے پاس دو قسم کا تیل ہوتا ہے ایک سر بغیرہ بھی لگانے والا اور ایک اچار میں ڈالنے والا تو انہیں بتانا آتا ہے کہ ہمیں اچار میں ڈالنے والا تیل چاہیے جی یہ ہمارے پاس رائی ہے اور یہ اچار کے مسالے ہم تیار کرنے لگے ہیں یہ ہمارے پاس سفید زیرہ ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس میتھی دانہ ہے یہ جو ہے یہ سونف ہے سونف اچار میں ڈالی جاتی ہے یہ ہمارے پاس سوکھا دنیا ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کالی مرچے ہیں یہ اچار میں ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کر دیتی ہے اور یہ ہمارے پاس کلونجی ہے کلونجی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ٹولپ کرتی ہے اچار میں اور یہ ہمارے پاس حلدی ہے حلدی ہم پہلے بھی لگا چکے ہیں اس لئے اب ہم حلدی کام استعمال کریں گے مسالے میں اور یہ ہمارے پاس نمک ہے اور نمک بھی ہم پہلے لگا چکے ہیں سبزیوں کو اس لئے ہم مسالے میں اس کا استعمال تھوڑا کم کریں گے باقی مسالے ہم نے زیادہ لیے ہیں اب ہم ان سارے مسالوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد ہم ہلکا سا فرائنگ پین کو ہیٹ اپ کریں گے اور ان سارے مسالوں کو میکس کر کے اچھی طرح سے بھون لیں گے لیکن اس میں کلونجی جو ہے ہم اس کو بالکل بھی کلونجی کو گرم نہیں کریں گے نہ ہی ہم حلدی کو گرم کریں گے اور نہ ہی ہم نمک کو گرم کریں گے باقی جو چھ مسالے ہیں کالی مرچے ہو گئی رائی ہو گئی یہ جو ہے آپ کے باقی مسالے جو ہیں ان سب کو ہم جو ہے وہ گرم کریں گے اور ان کو گرم کرنے کے بعد کوٹ لیں گے اس میں سوکھا دنیا زیرا رائی رائی میتھی دانا اور کالی مرچے مگرہ ان سب کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور پھر ہم ان کو ہلکا ہلکا ہلکی آنچ پہ ان کو بھونیں گے ان کی بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے بھونتے ہوئے لیکن یاد رہے کہ ہم نے ان کو تیز آگ پہ نہیں بھوننا یا گرم کرنا ان کو بہت ہلکی آنچ رکھ کے جو ہے وہ ہم بھونتے ہیں یہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ ان کو کوٹنے کا پروسس جو ہے سٹارٹ کریں گے کچھ لوگ ان کو مشین میں ڈال کے گرینڈ بھی کر لیتے ہیں لیکن مشین میں ڈال کے گرینڈ کرنے سے بلکل جو ہے وہ پیس جاتا ہے تو ہم اس کو کونڈی میں ڈال کے جو ہے نا وہ پیسیں گے اس سے یہ ہے کہ یہ دردہ سا ہوگا دردہ جیسے کہتے ہیں اس طرح سے ہوگا بلکل دردہ سا بلکل آٹا نہیں بن جائے گا مسالے کا تو ہم اس کو کونڈی میں ڈال کے جو ہے وہ کٹیں گے تو آپ بھی اس کو اسی طرح سے کونڈی میں ہی کریں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ آگے جو ہم نے وہ لسوڑیں جو ہیں ان کو سٹاپ کرنا ہے ان کو بھرنا ہے تو وہ بھی ہم اسی مسالے کے ساتھ بھریں گے تو اگر وہ زیادہ پیسہ وہ مسالہ ہوگا تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ جی ہمارے لسوڑے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کو ہشک بھی کر لیا ہے اور ہشک کرنے کے بعد ان کے اوپر وہ جو ایسے لگا ہوتا ہے اس کی دنیا سی وہ ساری ہم نے اتار لی ہیں ساری دنیا اس طرح سے آپ اتارتے جائیں وہ جو اس کے اوپر چھوٹا سا لگا ہوتا ہے یہ جیسے کہ میں اتار رہی ہوں کیونکہ آپ نے لازمی الادہ کرنا ہوتا ہے نہیں تو جب ہم ان کو وہ کرتے ہیں اُبالتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کی گھڑلیاں نکالنی ہوتی ہیں تو وہ پھر مشکل پہ اشارت دی ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ان کو اچھے طریقے سے یہ ساری چہنیوں کے اوپر سے یہ الادہ کر لیں اور ان کو اچھی طرح سے ہشک کر لیں پھر ہم نے اس کو اُبالنا ہوتا ہے اُبالنے کے بعد ہم نے اس میں سے یہ ساری گھڑلیاں اس طرح جو ہے وہ نکال لینے ہوتی ہیں یہ ہم نے ساری گھڑلیاں جو ہے وہ نکال لیں گے ان کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے اُبالا ہے بہت زیادہ دیزہ آنچ پہ پانچ منٹ میں کافی ہوتا ہے اور اگر آپ نے ہلکی آنچ پہ اُبالنا ہو تو آپ دس منٹ اُبال سکتے ہیں اور یہ ساری گھڑلیاں جو ہے یہ الادہ ہو چکی ہیں اب ہم تھنڈا ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ بھر لیں گے مسالے کے ساتھ جو مسالہ ہم نے کوٹا تھا تیار کیا تھا اس مسالے کے ساتھ ہم ان جتنے بھی لسوڑے ہیں ان کو اچھی طرح سے بھر رہے ہیں اور اسی طرح سے بلکل اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے یہ سارا مسالہ جو ہے وہ لسوڑوں کے اندر جہاں آپ نے گھڑلیاں نکال لیں ہیں وہاں پہ اس مسالے کو آپ بڑھتے جائیں گے اور اسی طرح سے آپ سارے لسوڑے جو ہیں ان کو ریڈی کر لیں گے یہ بہت ہی زیادہ مزے کے لسوڑے تیار ہوتے ہیں اور دو سے تین دن میں بلکے یہ بہت ہی مزے کے ہو جاتے ہیں آئل میں اور یہ پراتھے کے ساتھ کھائیں یا آپ مکھن والی روٹی کے ساتھ کھائیں اس کا بہت ہی زیادہ ٹیسرات ہے اور پلاو اور چاول بغیرہ جو ہیں اس کے ساتھ بھی یہ چار بہت ہی مزے گھوت ہیں اور پراتھے کے ساتھ تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے آپ جو بلو والا پراتھا ہے اس کے ساتھ آپ لسوڑے کھائیں یا آپ برچوں کا اچار کھائیں لہموں کا اچار یا کوئی بھی تو اس کا مزہ دوبالہ آ جائے گا یہ دیکھیں لسوڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم باقی سارے اچار کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں وہ مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے تیار کیا تھا اس مسالے کو ڈال کے ہم اور زیادہ اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں اصلی سروں کا جو دیسی تیل ہے وہ ہم اس اچار میں ڈال دیں گے اور اب جو ہمارا اچار ہے وہ تیار ہے اب اس کی بس یہی احتیاط ہے کہ ہم نے اس چمچ کے ساتھ ہم نے اس کو دن میں دو دفعہ ہلانا ہے اور پھر دو سے دین دن میں ہمارا جو اچار ہے وہ کھانے کے لیے بلکل رڈی ہوگا اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیقہ دیار ہوا ہے اور بہت ہی دنوں کے لیے ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو فوری طور پر بھی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کہ کچھا بن ہو اور جو کہ کھانے کے قابل نہ ہو لیکن اگر آپ دو سے تین دن انتظار کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑی سی دھوپ لگوانی ہے اور اس کو پانچھے گھنٹوں کے بعد ہلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں جی آپ کا اچار بہت ہی پیارا بہت ہی ساف ستھرا اور بہت ہی اچھا ہیلڈی اچار جو ہے دیسی طریقے سے آپ کا تیار ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی صدقہ یا باہر کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کوئی بھی ایسا گندہ مسالہ نہیں ہے جو کہ آپ کے صدقہ کو حراب کرے اور یہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان کتنا پیارا اچار جو ہے وہ آپ کا تیار ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ یا چاولوں کے ساتھ پلاو کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھانا چاہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں امید ہے آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسندہ ہی ہوگی آپ سب لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گروں میں اور یہ اچار ایسا ہے کہ آپ کچھ لوگ اپنے بچوں کو اچار نہیں کھانے دیتے کہ اچار جو ہے وہ صدقہ کیلئے اچھا نہیں ہوتا لیکن بزار والا اچار یہ جس میں اور اور چیزیں ڈلی ہوتی ہیں وہ اچار واقعی بچوں کے کھانے والا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس طریقے سے سادہ طریقے سے گھر کے مسالوں کے ساتھ اور گھر کے دیسی دیل میں بنا ہوا اور صاف ستھرا اچھی طرح دھویا ہوا اچار اپنے بچوں کو پراتے کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ کوئی بھی صحت کے لئے حراب نہیں ہے یہ بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں اور وہ یہ کھا سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور صحت کے لئے بھی فائدہ مند ہے برا نہیں ہے جی امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی پسندہ ہی ہوگی میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوکے اللہ حافظ